اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرسٹ آف آل تو آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے میری جو ویڈیو تھی میں نے بنائی تھی کہ ہماری شرٹ جو ہوتی ہے وہ پیچھے کیوں جاتی ہے اس کا سلویشن تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو پلیز اس ویڈیو کو بھی ایسے ہی پیار دکھائیے گا تو آپ کے پیار کی وجہ سے میں نے دوبارہ یوٹیوب جوائن کر لیا ہے تو جی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ بیک کا گلہ یعنی پچھلا گلہ ہم کیسے بنائیں کہ ہماری شرٹ جو ہوتی ہے وہ بھاگ بھاگ کر پیچھے جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے ہم پکڑ پکڑ کے کھینچ کے آگے کر رہے ہوتی ہیں تو وہ بری لگتی ہے اور ہمارے دل کو بڑی کفت سی ہوتی ہے پہنی وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اس سارے سیلوشن کا حل بتاؤں گی اور آپ کو بیک والا مکمل گلہ جو ہے وہ دو طریقوں سے سکھاؤں گی ایک ہی گلے کو میں دو طریقوں سے سکھاؤں گی ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہے لیکن ایک ہی ویڈیو میں دو مختلف طریقوں سے آپ لوگوں کو پچھلا گلہ بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی بہت ہی مطلب پرفیکٹ ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنا گلہ بنائیں گے بھی کر لیا ہے کیونکہ میں نے جو تھا پیچھے والی چھٹ ہے وہ ہم نے دو انچ لمبی رکھنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ بھی سکھاؤں گی آپ کو کس طرح ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو چلے ہم نے اس کا گلے کی راؤنڈ شپ بشان لگاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ کس طرح ہم راؤنڈ بناتی ہیں نیک کر کے رکھیں گی تو جیسے چھوٹا ہے لیکن یہ نہیں پورا ہی ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں اس کو یہاں تک معاپنا ہے تو اس لحاظ سے نا یہ ہمارا پورا ہی ہوگا تو اس لیے اگر چھوٹا لگے تو تھوڑا سا ہم اور لمبا کر لیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نشان لگا ہوا ہے اسے تھوڑی سی نیچے کٹنگ کر لیں اچھا تو خیر اس طرح ہم نے یہ دیکھ تھوڑا سا نا تھوڑا سا مطلب ایک پیر آپ کہہ لیں کہ ایک پیر کی سلائی کا جتنا ہمراہ سلائی میں مارجن آتا تو وہ ایک پیر جو مشین کا پیر ہوتا ہے تو اس کا ہم نے نشان لگانا ہے فرنٹ کے مطلب تیرے سے بڑا بیک کا ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم نے نشان لگا لیا ہے نشان لگا کے آپ نے لیکن نشان پرفیکٹ لگانا ہے کیونکہ آپ کا نشان جتنا اچھا لگے گا تو اتنا ہی آپ کٹنگ اچھے کریں گے پھلے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن آپ اچھے سے نشان لگا کے اوپر کنچ چلا دیا کریں تو آپ کا جو کٹنگ ہے وہ بہت ہی آپ کی اچھی کٹنگ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈوں پر نشان لگا لیا ہے سیدھا کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن جب کٹنگ کروں گی میں اس کو اکٹھا کر کے ہی کروں گی اس طرح کر کے تو یہ دیکھیں اب ہم نشان کے اوپر اوپر سے کٹنگ کر لیں گے تو آج کی ویڈیو میں نے ایک پارٹ بھی سکیپ لنگ کا گیا ہر چیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھیں ہم ایسے اس کو فولٹ کر کے تو اس طرح سے ہم کٹنگ کریں گے میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ایک ہی ویڈیو دواج کر کے تو آپ لوگ کو یہ سارا کام آ جائے اور آپ کی شرٹ چہتی ہے یہ آج کل جو کھلے کپڑے ہم پہنتے ہیں کھلے موسمیں لیلن کے ہوگے یا پھر شفون کے یہ بھاگ بھاگ کر پیچھے جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص ویڈیو بنا رہی ہوں تو ویڈیو کو پلیس فول باج کیجئے گا کیونکہ یہ آپ سب کے بہت ہی کام آنے والی ہیں یہ فرنٹ کا میں نے گلہ بنا دیا تھا کلے کے نیچے میں نے وہ بارڈر سے جو پٹی میری اتری تھی میں نے وہ ہی اٹیچ کی ہے کیونکہ شرٹ کے نیچے بارڈر لگا ہوا ہے تو اس بارڈر سے ایکسٹر کپڑا ہوتا تھا تو اس سے میں نے گلہ بنا لیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا ایکسٹر ہے نا لمبا تو اس تیرے کو پکڑ کے نا میں یہاں سے سٹارٹ سے لگاؤں گی سلائی ادھر سے یہاں سے کندے کی سلائی ہوتی ہے مطلب جس سائٹ سے کندہ ہوتا ہے اس سائٹ سے ہم نے سلائی لگانے سٹارٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے سلائی لگاؤں گی میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ویڈیو میں میں نے ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے بڑی منت سے ویڈیو بنائی ہے پورا دن لگا کے یہ میرا دس منٹ کا کام تھا جو میں نے پورا دن لگا کے ویڈیو بنائی ہے میں نے سوچے کہ آپ لوگ کے کام آجائے اگر ویڈیو بنا ہی رہی ہوں تو دل سے بناوں اور ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو یہاں سے ہم نے تھوڑا سا پکا کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو ٹنکا ہے وہ ادھرے نا سلائی ہماری ادھرے نا یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سلائی لگانے لگیں چلو جی وہ پھر اتر جاتی ہے اب جو دوسرے گندے کی سلائی ہے نا مثلا دوسرے تیرے کی سلائی وہ میں نے نہیں لگانی تو اس طرح میں نا ایک ہی مطلب گلے میں نا ایک ہی شرٹ کا گلا بناوں گی اور آپ کو دو طریقے سکھاؤں گی تو اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ شرٹ پہ بیک پہ جو کپڑا لگانا ہے نا نیچے اٹیچ کرنا ہے تو اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور یہ میری جو اس کا ساتھ کا ٹروزر ہے اس سے یہ پیسیز بچے ہوئے ہیں جو اندر سے نکلتے ہیں نا کٹنگ میں تو وہ بچے ہوئے ہیں وہ میں نے لیے ہیں میں نے سوچا کہ اسی کا گھلا بنا لوں تو آپ لوگ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ شاید ہماری شلوار سے ٹروزر سے جو کپڑا نکلتا ہے نا کٹنگ سے اس کا بنجھتا ہے آپ جو بھی کپڑا لینا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کونے سے پکڑنا ہے پھر دوسرے کونے سے پکڑنا ہے یعنی اس کو بلکل ترچھا کر لینا یہ دیکھیں اوپر آئرن کر لیا کریں اگر آپ کو نہیں یہ شموس کا اور لیلن کا جو کپڑا ہوتا ہے نا اس میں نہیں پتا چلتا ہے یہ سوٹی نہیں ہوتا ہے رشمیل رشمیل سے ہوتا ہے تو اس میں کا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ آئرن گرم کر کے رکھا کریں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح گرم کر کے رکھا کریں ساتھ ساتھ اس طریقر کر کے تو اس کی ناتے لگا کے تو اس طرح آپ کر لیا کریں اور یہ دیکھیں میں نے ایک پٹی کٹ کر لیا تو میں نے سوچا کہ کم پڑ جائے گا تو اب اس طریقر بھی گرم ہے تو میں نے دوسری پٹی بھی کٹنگ کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ اس میں جھوڑ لگانا پڑے تو اس طرح ہم سینٹر میں مطلب اس کو اوپر نیچے رکھ کے تو اچھی طرح سے جھوڑ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح دو پٹیاں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میری ایک پٹی ہی پوری آ جانے تھی تو میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسری پٹی کٹنگ کی تھی تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہم اس طرف سے لگانا شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے تیرے کی سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں اب کیا کروں گی یہاں سے تھوڑا سا فولڈ کروں گی اور فولڈ بھی ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ کرنا ہے یعنی یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تھوڑی سی سلائی لگا ہوں یہ دیکھیں اوپر پڑا ہے شرٹ کے ہم نے سیدھی سائیڈ پہ کپڑا رکھنا ہے ڈبل کر کے ٹھیک ہے جو ہم نے ریب میں کٹنگ کیا ہے اور اس کو اوپر سے ہم نے تھوڑا سا آدھا انچ فولڈ کر لینا ہے وہ بھی اوپر کو ہی فولڈ کرنا ہے جدر یعنی مشین کا پیر اوپر کی سائیڈ پہ آ رہا ہے وہاں ہی ہم نے فولڈ کرنا ہے اوپر والا اس طرح بلکل آپ نے ارام ارام سے سلائی لگانی ہے اس میں بلکل آپ تیزی نہ دکھایا کریں بڑا ایک والے گلے میں اگر آپ کی تھوڑی سی بھی کھینچہ دنی ہو گئی نا مطلب کسی سائیڈ سے اپنے کپڑا کھینچ لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو شرٹ ہے کبھی یا تو پیچھے جائے گی یا پھر ایک سائیڈ کو جائے گی اس طرح ہوتا ہے نا زیادہ تار جو موسٹلی ہوتا وہ بیک کا گلہ صحیح نہیں بنا ہوتا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پٹی لگا کے یعنی مکمل کر کے دکھاتی ہوں اینڈ پہ کہ بیک والا جو گلہ ہے اس کا خاص جو نشانی ہوتی ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ اینڈ پہ آپ کو پتا چلے گا جب میں مکمل بنا لوں گی لیکن آپ فیلحال ویڈیو کو فل واج کریں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو چینل کو بھی پلیز دیکھیں اب اس کو کیا کرنا ہے اس طرح کر کے یعنی دونوں ہی باہر کی سائیڈ پہ تو کر کے تو ایک پیر کے میں نے سلائی لگا لی سوری نشان کہنے لگی تھی یہ میں نے لگا لی ہے جلدی سے تاکہ کوئی کام تو جلدی سے ہو جائے یہی ناوکہ ویڈیو پندرہ منٹ کی ہو جائے تو جی اب باری ہے کہ ہم نے دوسرا تیرہ کس طرح سے جوڑنا ہے تاکہ جو ہمارے ہوتی ہیں تیرے کی سلائیاں وہ باہر نہ آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ہی ویڈیو ہے تو اس میں دو طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس سائیڈ سے آپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ شرٹ کا فرنٹ کا جو سائیڈ ہے وہ کیسے رکھنی ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کر کے کہ جو پٹی لگائی ہے اس کو باہر کی طرف ہی رہنے دینا ہے یہ دیکھیں اس کو سیدھا مطلب اس سے ایکسٹر رہنے دینا ہے اور یہ بلکل برابر رکھنی ہے اس جگہ پہ جس جگہ میں نے پٹی لگائی ہے یعنی جو پٹی ہے وہ باہر کی سائیڈ پہ ہو اور یہ شرٹ کے بلکل برابر ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑنی نہ ہی ہم نے اس شرٹ کو آگے کرنا ہے نہ پیچھے کرنا ہے تو اس طرح ہماری جو ہے وہ سلائی اچھی نہیں لگے گی تو اس طرح پکڑ کے ہم نے سیدھا یہ بھی تیرہ جوڑ لیں یہ میں نے بعد میں اس لیے جوڑا ہے تاکہ اگر جو میری بہنیں پیچھے والا گلہ پہلے بنانا چاہیں تیرہ جوڑنے سے وہ اس طرح بنا سکیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیرہ جوڑ کے پھر پیچھے والا گلہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکیں ایک سائیڈ پہ میں نے ایسے بنایا ہے کہ تیرہ جوڑ کے پٹی لگائی ہے اور ایک سائیڈ پہ میں نے بنایا ہے کہ تیرے جوڑنے سے پہلے پٹی لگائی ہے اور یہ دیکھیں اب میں جو شرٹ ہے نا فرانٹ کا پارٹ ہے اس کو اٹھا کے نا بیک میں کروں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی وہ ساری سلائی کا اثر کے کیسے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کا کیا کرنا ہے اس طرح فولڈ کر دینا ہے یہ ہم نے جو پہلے اوپر کی طرف فولڈ کیا تھا نا یہ دیکھیں سلائی بھی وہ چھپ گئی اور کتنا صفائی سے بنا ہے اور جو ہم نے سلائی لگائی تھی نا ایک پیر کی پیچھے والی پٹی کو اوپر سے رہ کے تو اس سے نیٹنس آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے نا دونوں جو سلائیاں ہیں وہ ہم نے رکھ کے پیچھے کی طرف ہی رکھنی ہے پیچھے والے گلے کو تو اس طرح پھر پٹی کو نیچے فولڈ کر دینا ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں بلکل میں نے نزدیک کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم جو ہی پیچھے کو موڑیں گے نا یہ دیکھیں تو وہ دونوں کیا ہوئی ایک ساتھ موڑ جائیں گی اس کا یہ فائدہ ہے اس میں بھی بہت ہی ہماری نیٹنس آتی ہے لیکن اگر ہم نے پٹی بھی اس کے برابر نہ رکھی سلائیوں کی تو پھر ہماری صفائی نہیں آتی اور یہ دیکھیں پیچھے کر کے اس کو بھی اندر کی سائیڈ پر فولڈ کرنا ہے اور جو سلائیاں ہیں نا دونوں وہ ہم نے بیک والے گلے کو کر دینا ہے یعنی تیرے کی سلائیاں تو اب ہم سلائی لگانا چاہتے ہیں تو سلائی لگا لیں گے اگر ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو ترپائی کر لیں گے لیکن میں نے سلائی لگا لی یہ جلدی تھی مجھے تو یہ دیکھیں ہماری کتنی زیادہ نیٹنس آئی یا کتنا پیارہ بنا ہے تو ویڈیو کا جلدی سے لائک کر لیں تو اب آپ کو اس کا ڈیفرنس دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کس طرح ہمارا پرفیکٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں بیک کا جو گلہ ہے نا وہ آگے والے گلے سے آگے آگے ہونا چاہیے یہ دیکھیں جدر میری فنگرز ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے ہمارا گلہ ٹھیک ہے ہماری شرٹ اس طرح پیچھے نہیں جاتی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر لیں اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو